جی اسلام علیکم دوستو کیا آلین جی آپ لوگوں کا امید ہے کیا خریصیم جی آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ کنٹری جو ہے آپ کے ساتھ ڈسکس درنا ہے جی یورپ کے اندر جو ہے کہ یہ کنٹری جو ہے کہ یہ تیسرے نمبر پہ بڑا کنٹری آتا ہے جی کہ سپین جو ہے یہ آپ نے یاد ہے کہا کہ تھرڈ لارجسٹ ایریا وائز کنٹری جو ہے وہ سپین آتا ہے جی اس کو نا آئی بیریان پیننسولا بھی بولا جاتا ہے آئی بیریان پیننسولا آپ یاد کرے گا کہ آئی بیریان پیننسولا آ جائے تو بسیکلی تین میجر کنٹری آتے ہیں ایک یہ پرتگال ہے یہ سپین اور یہ انڈورا اور یہاں پہ یہ چھوٹا سا ایریا ہے جبرالٹر کا یہ ملک تو نہیں ہے فسیکلی یوکے کے اندر آتا ہے چھوٹا سا ایریا ہے تو اس کو ہم ڈسٹ کریں گے جی آہ اسپین کو آپ ہوتا ہے اسپین کا کیپیٹل جو ہے وہ میڈرڈ ہے جی اسپین کا کیپیٹل جو ہے میڈرڈ ہے جی اور بڑے شہروں میں آپ نے یاد اٹھنا ہے یہ دیکھئے گا کہ بارسلونہ ویلنشیا غرناطا غرناطا وہ آخری شہر ہے جی جو مسلمانوں کی آخری سٹیٹ تھی جو مطلب ہے کہ یہاں سے مسلمان پورٹین نائنٹی ٹو میں گئے ہیں نا آپ نے یاد اٹھے گا کہ پورٹین نائنٹی ٹو میں مسلمانوں کا یہاں انقلاع ہوا تھا یہ سات سو گیارہ میں آئے تھے اور پورٹین نائنٹی ٹو میں یہاں سے لاسٹ ٹیٹ جو ہے وہ غرناطا غرناطا جو ہے نا یہ آپ نے یاد بکیے گا پھر یہ سیولز کے نام سے آئے جی یہاں کی تلواریں بڑی مشہور تھیں کارڈوبا یعنی کرتبہ آپ یاد بکیے گا کہ کرتبہ ماسک ہے یہاں پہ یہ ٹولیڈو سٹی ہے جی یہ پہلے جب مسلمان تھے تو یہ کیپیٹل رہا ہے پھر میڈرڈ کیپیٹل آگیا جی اور ایک شہر ان کا ہے سینٹیاغو آپ کو ہوتا ہے کہ چلی جو کنٹری ہے نا اس کا کیپیٹل سینٹیاغو ہے تو یہاں پہ سٹی ہے سینٹیاغو تو یاد رکھئے گا یہ کرنسی ان کی یورو ہے جی اس کے ساتھ یہ جو ہے نا آپ نے دین میں رکھنا ہے یہ اپنا نیشنل دے جو مناتے ہیں نا یہ بارہ اکتوبر کو مناتے ہیں بارہ اکتوبر نائنٹین فورٹی ٹو ہے چودہ سو بانوے یعنی مسلمانوں سے جب انہیں ازادی ملی تھی تو اس دور سے یہ اپنا مطلب ہے کہ مناتے ہیں نیشنل ڈے ان کی ائر لائن ہے جی اس کا نام آئی بیریہ ہے آئی بیریہ ہاؤ میں دین میں رکھنا ہے آئی بیریہ ائر لائن ہے آئی بیریان پینالٹس ہولا ہے تو اس ویعہ سے نام جو ہے نا انہوں نے آئی بیریہ ائر لائن لکھا ہے تو اب یاد بھی کہا کہ یہ جو ملک ہے نا جی اس کو بارڈر لگتا ہے ادھر سے پرتگال کا ادھر سے نیچے یہ جبرالٹر اور اوپر سے انڈورا اور فرانس انڈورا اور فرانس کا مطلب ہے کہ بارڈر لگتا ہے اس کی آپ یاد رکھے گا کہ جو اینا اس پہ ماؤنٹین رینجز اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک پہاڑی سلسلہ آپ نے دین میں رکھے گا کہ یہاں پہ ہم بناتے ہیں اس کا نام ہے سیرے نیوارڈا ماؤنٹین اس جگہ پہ ایک پہاڑی سلسلہ آئے گا جی اس کا نام آپ دین میں رکھے گا یہاں پہ لکھ دیتا ہوں گی سیرے نیوارڈا ماؤنٹین اور یہاں بنا ہائیسٹ پیک ہے جی یورپ کی نا نہیں ابنا یورپ کہہ رہا ہوں سپین آپ نے یاد رکھے گا ہائیسٹ پیک کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے مل ہیکٹر یہ تین ہزار چار سو تقریبا اکیاسی میٹر ہائیڈریز کی یہ ہائیسٹ پیک ہے سیرے نیوارڈا ماؤنٹین میں آتی ہے ایک پاڑی سلسلہ آپ نے اس جگہ پہ یاد رکھنا ہے جی سپین میں آتا ہے جی اس کا ہے کینٹا بیریان ماؤنٹین کینٹا بیریان ماؤنٹین اور ایک امپارٹنٹ پاڑی سلسلہ جی جو سپین اور فرانس کے بارڈر پہ آتا ہے جی یہاں پہ آپ نے یاد رکھے گا اس کا نام ہے پاہرنیس ماؤنٹین پاہرنیس ماؤنٹین آئے گی سیرے نیوارڈا ماؤنٹین پاہرنیس ماؤنٹین ٹھیک ہے نا جی تو یہ آپ جن میں رکھے گا جی کہ یہ کچھ پاڑی سلسلے آپ نے یاد رکھنے اس کے ساتھ آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے سپین جو ہے نا جی اس میں نا ریورز کافی سارے ہیں نی آپ یاد رکھے گا یہ نا دو ریورز کو ملا کہ نا ایک ریور ملتا ہے گھڑل قوید یہ آپ یہ دیکھے گا اس پر گرناطا بھی آتا ہے کارڈوبا بھی آتا ہے سیولٹ بھی آتا ہے تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جی پھر یہ والا ہے گوڈیانا ریور اور یہ جو ریور ہے نا اس کا نام ٹیگس ریور ہے جی ٹیگس کیونکہ اس کے اوپر نا یہ پہلے نا تو جو کے نام سے ہے پھر آگے جا کے یہ ٹیگس بن جاتا ہے جی اس پہ پرتگال کا کیپٹل آتا ہے لزبان پھر یہ ڈیورو ریور ہے جی اور جو فرانس سپین کا سب سے بڑا ریور ہے اس کا نام ہے عبرو ریور یہ عبرو ریور آ رہا ہے جی تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ سٹریٹ آف جبرالٹر ہے جی یہ سپین کو مراکش سے سپرٹ کر دی ہے جی یہ نا تیرہ کلومیٹر صرف چوہ چھوڑی ہے جی کیونکہ یہ تیرہ کلومیٹر بعد یعنی یہ دو کانٹیننٹ کو سپرٹ کر رہی ہے یورپ کو افریقہ سے یہ نیچے آپ نے یاد رکھئے گا مراکش آتا ہے جی تو مراکش کو یہ سپین سے سپرٹ کرتی ہے جی تو یہ آپ کو اتنا شہر ہے ایریا نظر آرگاہ سیوتا یہ بھی چھوٹی سی سٹیٹ ہے جی اور یہ سپین کی ہے جی اور ایک سٹیٹ یہاں پہ آتی ہے ملیلہ کے نام سے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ بھی سپین کی ہے جی ادھر ایک سی آ رہا ہے جی ال برانسی اور ادھر میڈیٹرینین سی ہے یہاں پہ نا جی بیلرک سی آ رہا ہے کیونکہ یہ بیلرک آئی لینڈ ہے تو اس کے نام سے بیلرک سی آ رہا ہے تو یاد رکھئے گا سٹیٹ آف جبرالٹر جو ہے نا جی یہ بیسیکلی جرنل ہم کہتے ہیں میڈیٹرینین سی کو ایٹلانٹک اوشن سے ملاتے گئے اس کو اپنے دن رکھئے گا کہ ایٹلانٹک اوشن کے ساتھ میڈیٹرینسی کو ملانے والی جو سٹیٹ ہے اس کا نام کیا ہے جی سٹیٹ آف جبرالٹر کیونکہ آپ کو ہوتا ہے کہ تارک بن زیاد یہاں پہ ساتھ سو گیارہ میں گیا تھا جی جس نے یہ علاقہ کو تھا کہ تارک بن زیاد اور موسیٰ بن مسیر ہے انہوں نے یہ علاقہ دیا وہ پتہ کیا تھا تو یہ آپ نا ذہن میں رکھئے گا کہ تارک بن زیاد اور موسیٰ بن نسیر جو ہے انہوں نے یہ علاقہ پتہ کیا تھا تو یہ کچھ جیوگرافیکل فیچرز تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے سپین کی انشاءاللہ ہسٹری جو ہے وہ علاق سے ڈسکس کریں گے تو اگلی انشاءاللہ ویڈیو کے اندر آئے گا تو یہاں پہ اپنا میں نمبر دے رہا ہوں 03067562356 آپ اس نمبر پہ ویڈسپ کر کے تمہارا جو دیٹیل سیکشن ہوتا ہے اس کے بارے میں انفارمیوشن دے سکتے ہیں جی تو مزید کو کیوری ویڈسپ کریں بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں ڈسکرینکلی